اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں حرکت کی وہ قسم جس کو ہم تنوین کہتے ہیں وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تجوید کی زبان میں تنوین کہا جاتا ہے ایک ہے عام حرکت زبر زیر پیش دوسری ہے کھڑی حرکت کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش اور حرکت کی تیسری قسم ہے تنوین دو زبر دو زیر اور دو پیش اس کو تنوین کہتے ہیں یہ جو تنوین ہے اس میں نون پڑا جاتا ہے لکھا نہیں جاتا اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ لکھنے میں تو دو زبر لکھی ہوتی ہیں لیکن پڑھتے ہم وہاں نون ہے لکھا ہوا ہوتا ہے کسی لفظ کے نیچے دو زیریں لگی ہوتی ہیں ہم اس میں نون پڑھتے ہیں کہیں دو پیش لکھے ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو نون پڑھتے ہیں تو تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ یہاں نون پڑھا جاتا ہے نظر میں نہیں آرہا ہوتا لکھا ہوا موجود نہیں ہوتا دو زبر دو زیر دو پیش ہمیں نظر آرہی ہوتی ہیں لیکن ان میں آواز نون کی شامل ہوتی ہے تو تنوین کو تنوین ہم کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ تنوین پڑھتے ہوئے نون کی آواز اس میں شامل ہوتی ہے اس لیے دو زبر دو زیر پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں پھر کسی بھی حرف کی تنوین کے ساتھ جو آواز میں نون شامل ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے آپ کلیر کر سکتے ہیں کہ لفظ لکھا ہو با جیسے با کی شکل ہے اسی میں صرف با لکھا ہوا ہے اور اوپر دو زبریں لگا دیں اب ہمیں جو نظر آرہے وہ دو چیزیں نظر آرہی ہیں ایک با کی شکل نظر آرہی ہے اور اوپر ایک حرکت ہمیں نظر آرہی ہے کہ دو زبریں لگی ہوئی ہیں اب یہاں نون موجود نہیں ہے لیکن جب اس کو ہم پڑھیں گے تو نون کی آواز آئے گی کہ پہلے ہم اس کا نام پڑھیں گے پھر حرکت پڑھیں گے اور جب ساؤنڈ آئے گا تو اس میں نون شامل ہو جائے گا جیسے با دو زبر بن با دو زبر بن دیکھیں ساؤنڈ اینڈ میں آیا ہے بن با اور نون جیسے ہوتا ہے ساؤنڈ بن کا آیا ہے جبکہ بن لکھا ہوا نہیں ہے بن اگر لکھا ہوا ہو تو پھر تو با اور نون لکھا ہوا ہو تو یہ بن بن جائے گا جبکہ یہ ساؤنڈ ہے جو سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں صرف اگر با ہو اور اوپر دو زبریں لگی ہوں تو یہ اس کی حرکت اور اس کی شکل ہے با دو زبر لیکن ساؤنڈ کیا بنا بن اور بن لکھا ہوا نہیں یہ صرف پڑھا جاتا ہے تو تنوین کو پڑھتے ہوئے اس طرح سے پڑھا جاتا ہے کہ جہاں بھی دو زبر آ جائیں دو زیر آ جائیں دو پیش آ جائیں تو پھر وہاں پہ ہم نون کی آواز پڑھتے ہیں جبکہ نون کہیں بھی لکھا ہوا نہیں آتا سورہ اخلاص میں اس کی مثال موجود ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ آحَد جو آحَد لفظ ہے یہ وقف کی وجہ سے آحَد پڑھا ہے ورنہ آحَدن لفظ اس طرح سے بھی لکھا ہوتا آحَدن دال کے اوپر صرف دو پیش لگی ہوئی ہیں تو ہم نے پڑھا آحَدن نون کی آواز آ رہی ہے جبکہ نون لکھا ہوا نہیں ہے اسی طرح لفظ آحَد کے اوپر اگر زبر لگا لیں دو زبر تو ہم پڑھیں گے آحَدن آحَدن میں آواز نون کی شامل ہے جبکہ لکھا ہوا موجود نہیں ہے دال کے نیچے دو زیریں لگا لیں آحَدن آحَدن میں بھی نون کی آواز شامل ہے جبکہ یہاں لکھا ہوا نون تو موجود نہیں ہے تو پھر جو ہم پڑھ رہے ہیں آحَدن 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 اب یہ تنوین کے ساتھ لفظ آحَد کی قرآت ہو رہی ہے جبکہ لکھا ہوا نون موجود نہیں ہے تو مجھے بڑی امید ہے کہ تنوین کے بارے میں جو معلومات ہے تعارفی سطح کی کم از کم اس حد تک آپ کلیر ہو گئے ہوں گے آحَدن آحَدن موسیقی